اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں کیمہ کشنار اس کیلئے ہمیں جو چیزیں چاہیے کیمہ لیا ہے میں نے ہاف کےجی ایک پاؤ میں نے تھوڑی سی چربی لے لی ہے صرف ٹیسٹ بڑھانے کیلئے اور کشنار لی ہے میں نے ون کپ لسن ادرک اور ہری مرچیں لی ہے میں نے چاپ کی ہوئی چھوٹی سائز کی پیاز لی ہے اور اسے میں نے چاپ کر لیا ہے تین چار میں نے ٹیماتر لی ہے اور ان کو بلینڈ کر لیا ہے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون سوکھی میتھی لیے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس میں چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کر دیا ہے اور اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے زیادہ اسے براؤن نہیں کرنا اور اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی کیمہ اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی دھون لوں گی کیمہ کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ساتھ ہی اس میں میں چربی بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ فرائی کر دوں گی اور یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اور میں اس میں لسن اجرک اور ہری مرچے چوب کی ہوئی ایڈ کر دوں گی اچھے طرح سب چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں مسال ایڈ کر دوں گی سوکہ دھنیا اور سوکی میتھی ہم نے اینڈ میں ڈالنی ہیں ہمیشہ کوئی بھی گوشت آپ بنا رہے ہوں تو سوکی میتھی اور سوکہ دھنیا اینڈ میں ڈالیں اس سے زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کھانے کا تو اچھی طرح سے ہم نے سب چیزوں کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں کچھنا ریٹ کر دوں گی اسے بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے سب چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ٹماٹر بلند کی ہوئے ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے ہم نے پکنے دینا ہے جب تک ٹماٹر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے سب چیزیں فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس میں سوکہ دھنیا اور سوکی میتھی ایڈ کر دوں گے بس تھوڑا سا ہم نے ابھی اسے فرائی کرنا ہے اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں سب چیزیں میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ہم نے جسٹ اس لیے ایڈ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری اچھی طرح سے گل جائیں پانی ہماری اچھی طرح سے سوک چکا ہے اور سب چیزیں اچھی طرح سے گل بھی گئی ہیں میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے بس تھوڑی دیر ہم اسے پکائیں گے اور بس فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے بہت ہی مزی کی یہ ریسپی بنتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فور ووچنگ